اسلام علیکو فرینڈز ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچنگ میں ہے تو دوستو یہ ہمارا بوٹس ٹیپ سیریز کا پارٹ ایٹین ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بٹن کے ریلیٹڈ کلاسز کون کون سی آتی ہے ہمارے پاس بوٹس ٹیپ میں وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسٹس کریں گے بوٹس ٹیپ میں ہمارے پاس ٹورٹل وہ نو طرح کے بٹن جو وہ آتے ہیں نو طرح کے سٹائل گوٹسھ میں آتے ہیں اور ان کے لئے بلج انڈ کلاسز ہے ہمیں بس ان کلازز کو یوز کرنا ہے جس ترہن camcription replicate Cha کیجے جیسے کہ اگر میں اس طرح کا مزیون بنان چاہ رہا ہوں پرائیمی کلر کا جس کا background football فر emer collectiveывать بت حالی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ان سبھی کے لئے جو ہے وہ classes آتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس طرح کا بٹن بنانا جا رہا ہوں تو ماوس پہ جو ہمارے پاس input tag ہوتا ہے جس میں ہم input type submit لیتے ہیں یا button tag ہوتا ہے یا link ہوتے ہیں ہمارے پاس anchor tag ہوتے ہیں یہ سب ہی کو آپ ایسے button بنا سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ button کی یہ classes apply کر سکتے ہیں primary کے لیے آپ لکھیں گے سب سے پہلے dot btn یہ btn جو ہے نا یہ آپ نے ہر جس پہ بھی لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ class کو لگانی ہی لگانی ہے یہ btn btn اکیلی class لگانے سے ہوگا کیا کہ اس کا button کا font size padding وغیرہ اس میں جو ہے وہ آ جائے گی بعد میں آپ نے جو color دینا اگر دیکھیں یہ blue color دینا تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے btn-primary تو یہ اس طرح کا button بن جائے گا ایسے یہ جو ہے وہ gray sheets ہی آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے آپ نے دینا ہے btn یہ btn تو لازمی دینا ہے btn-secondary تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا button جو ہے وہ بن جائے گا ایسے اگر آپ دیں گے success تو یہ ہمارے پاس یہ green type کا جو button ہے یہ بن جائے گا اس طرح کا اگر آپ red color کا button بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دیں گے btn-btn-danger یہ پوری class آپ جس بھی anchor tag پہ بھی لگائیں گے تب بھی وہ اس طرح کا بن جائے گا اگر button پہ لگائیں گے تب بھی اس طرح کا جو ہے وہ button بن جائے گا اگر ایسے آپ yellow type تھوڑا سا بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دیں گے btn-btn warning ایسے اگر آپ تیل shade کا بنانا چاہ رہے ہیں تو btn-btn info اگر آپ ایسے light version میں کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دیں گے btn-light اور dark کے لیے btn-dark یہاں پہ key missing ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ link ہی بنانا چاہ رہے ہیں button کو بھی link بنانا چاہ رہے ہیں اکیلا تو آپ یہاں پہ class لگا دیں گے btn-link تو یہ link بن جائے گا اس طرح کا button ہی بنیں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس total 9 style ہیں ان کے لیے جو ہے الگ الگ جو classes ہیں ایسے اگر آپ outline والے button ہی بنانا چاہ رہے ہیں بلکل اس طرح کہ اگر کوئی button ہی بنانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ جس میں outline ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس built-in classes آتی ہیں بوٹسٹرے میں جو کہ آپ کو بس کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے button یہ تو اپنے لگانے لگانا ہے اس کے بعد btn-outline ایڈ کر دینا ہے آپ نے لکھنے کے بعد hyphen لگا کے آپ نے یہاں پہ کلر بتانا ہے جیسے کہ primary کریں گے تو اس طرح کا blue type کا بن جائے گا اگر یہاں پہ آپ secondary کر دیں گے تو یہ grey type کا بن جائے گا سکسیس کریں گے یہاں پہ بس یہ ہی change کرنا last پہ یہ بسکلی آپ ایسے بھی کہا سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس primary secondary success danger warning in full light یہ کہہ لے color کہہ لے name کہہ لے button کہہ لے button کا style یہ وہی کہہ لیں تو last میں آپ نے یہ بتانا ہے میں آپ کو یہ سبھی practical کر کے دکھاؤں گا ابھی یہ ہے ہمارے پاس اگر آپ اس طرح کا outline والا button جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو چلیئے friend پہلے میں آپ کو اس طرح کے button بنانا چاہتا ہوں دیکھتے ہیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں بعد میں button کے later ہمارے پاس ایک دو classes ہو رہا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہاں پہ friendly vs code میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں html کر کے new document create کیا ہے اور وہ basic syntax سا لکھا ہے جو ہم لکھتے آ رہے ہیں یہاں پہ meta tag ہے جس کا name ہے viewport اور یہاں پہ bootstep کی css کی file کو download کر کے یہاں پہ link بھی کر رکھا ہے اس کے علاوہ میں ایک custom css کی file بنائی ہے جو کہ یہاں پہ link بھی کر رکھا ہے اس css کی file میں میں نے کیا کہا ہے جو ہمارے پاس container class ہوتی ہے صرف ابھی تو اس کو border لگایا ہے بس اور میں نے اس میں کچھ نہیں کیا اور body میں میں نے کیا کہا کہ یہ ایک div لی ہے اس پہ container class لگائی ہے اور اس کے اندر ایک h1 ہے جس میں یہ میں نے کچھ text لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اس h1 کو margin top empty top سے دے رہا ہوں مطلب margin top اور sam b margin bottom سے دے رہا ہوں text میں نے center کیا ہوا اب یہاں پہ button ہم نے بنانا ہے تو button کے لیے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک row لیتا ہوں اس row کے اندر میں ایک call-12 کا لے لیتا ہوں call-12 کا میں ایک div لیتا ہوں اور اس کے اندر میں button بناتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں آپ input type button لے کے input type submit لے کے ایسا یہ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی پہلے ہم کرتے ہیں button tag سے ہمارے پاس button tag ہوتا ہے یہاں پہ میں text لکھے دیتا ہوں کوئی بھی جیسے کہ میں نے لکھے دیا advance ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا button اب یہاں پہ class میں لگاؤں گا اس button پہ میں کونٹ سا بنانے چاہ رہا ہوں ابھی میں اکیلی btn ہی لکھے دیتا ہوں یہاں پہ btn نہیں لکھا ہے میں آپ کو یہاں پہ refresh کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو refresh کیا تو اب ہمیں کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ آگے ہم نے پورا نہیں بتایا یہ تو آپ نے لگانی لگانی یہاں پہ آپ بتائیں گے btn- اب یہاں پہ وہ style آ جائے گا primary secondary success جو میں نے آپ کو different دکھائے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں primary اب یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں دوبارہ اس کو تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بلو شیڈ میں بٹن بان چکے یہاں پہ دیکھیں hover پہ dark version بھی آ رہا ہے جس کے padding وغیرہ automatic fix ہوگی یہ صرف میں نے کہہ کی ہے ایک class ہی apply کی ہے یہاں پہ میں تھوڑی چی padding بھی padding y-axis سے میں چلیں 5 کی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے y-axis میں padding ڈال دی اچھا یہ تو تھا پہلا style اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس آپ نے اس type میں بٹن لے رکھا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے input type ایسے بھی آپ لیتے ہیں یہاں پہ value میں لکھ لیتا ہوں کچھ نہ کچھ جیسے کہ یہاں پہ advanced teaching ہی لکھ لیتا ہوں یہ بٹن بنانے different way اب یہاں پہ بھی ہوگا آپ نے یہاں پہ class ہی add کرنی ہے کوئی بھی جیسے کہ میں کوئی اور add کر دیتا ہوں btn-secondary یہ میں نے class add کر دی تو یہ ہمارے پاس وہ grey shade بٹن بن جائے گا یہاں پہ میں آپ کو refresh کر دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دوسرا بٹن بن جکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی dark shade آ رہی ہے ہمارے پاس anchor tag ہوتا ہے anchor tag پہ بھی آپ ایسے لگا سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس anchor tag ہے یہاں پہ میں اس پہ بھی advanced teaching لکھ دیتا ہوں اتنی طرح سے ہم بٹن بناتے ہیں اگر دیکھیں ہمارے پاس پہلے میں چیک رو آتا ہوں آپ کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ لنک کی ہے لیکن میں اس کو button بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ باس class add کر دوں گا جو میں بنانا چاہ رہا ہوں جیسے کہ btn-success کر دیتے ہیں سکسیس میں نے یہ class apply کر دی تو یہ ہمارے پاس button بن جائے گا دیکھیں green shade والا جو ہمارے پاس button بن جاتا ہے ایسے ہی ہمارے پاس different جو اور بھی classes آتی ہیں یہ تھی ہمارے پاس button کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں input type اب یہاں پہ submit بھی ہوتا اگر submit بھی ہوتا ہم ایسے بھی button بناتے ہیں تب بھی یہ class same ہی work کرنی تھی بس ہم نے basically یہاں پہ کیا کرنے class ہی apply کرنی ہے تو وہ کیا ہوگا button بن جائے گا ایسے ہمارے پاس اور style and total 9 میں آپ کو ایک بار اور وہ سب ہی دکھا دیتا ہوں کو ہمارے پاس کیسے دکھتے ہیں تو یہاں پہ friend جتنی طرح کہ ہمارے پاس boot share میں button ہوتے ہیں وہ میں نے سب ہی یہاں پہ لکھ دیئے ہیں یہاں پہ دیکھیں button tag اندر میں نے button type بھی یہاں پہ input type جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں different format سے اور یہاں پہ میں نے classes apply کی ہیں اگر ہم primary اور text بھی میں نے وہی لکھا ہوا ہے secondary success danger warning info اور اگر last پہ آپ link ہی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیں گے btn btn link یہاں پہ میں آپ کو یہ سب ہی button دکھا دیتا ہوں آپ جو جس طرح کا چاہیں آپ خود سے وہ class apply کر سکتے ہیں اپنے button پہ یہاں پہ میں refresh کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں total یہ دیکھیں 9 طرح کے button ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں بن چکے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ different anchor کو بھی آپ بنا سکتے ہیں button میں نے جیسے کبھی آپ کو بنا کے رکھایا تھا اب next مارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہے outline والے button اب اس کے لئے وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ نیچے چلتے ہیں یہاں پہ میں button tag ہی لے لیتا ہوں چلے button tag یہاں پہ type b میں button ہی بتا دیتا ہوں button ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے اندر میں لکھے دیتا ہوں یا outline button outline جو مرضی text لکھ سکتے ہیں آپ جو button پہ display کروانا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے مجھے کرنا کہا یہاں پہ class ایڈ کرنی ہے یہاں پہ class ایڈ کرتا ہوں outline button بنانے کے لئے سب سے پہلے btn یہ تو ایسے ہی لے گئے یہ تو اپنے دینے دینے اس کو بس space پھر یہاں پہ btn hyphen یہاں پہ outline outline hyphen اب یہاں پہ button کا style بتائیں گے basically primary secondary success جس طرح آپ کو button بنانا ہے جس color میں تو ابھی کے لئے جو سبھی آپ کو میں نے format یہاں پہ دکھا دیئے تو میں کوئی ایک لے لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں لے لیتا ہوں success میں لے لیتا ہوں success میں نے لے لیا اب میں save کر کے بھی آپ کو check کرواتا ہوں outline button ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے یہاں پہ outline button ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں success color outline جیسے جیس میں hover کروں گا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ایسے آپ outline بٹن بھی بنا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بنا کے دکھاتا ہوں سب ہی ہمارے پاس جتنی طرح ہوتے ہیں آپ ایسے anchor کو بھی outline بنا سکتے ہیں آپ کے پاس input type submit وغیرہ جو سبھی پہ یہاں پہ کرنا کہ آپ نے ایسے class ہی apply کرنی ہے بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپنے classes ہی یاد کرنی ہے تو اس طرح outline وغیرہ بنا سکتے ہیں وغیرہ بنا سکتے ہیں وغیرہ بنا سکتے ہیں وغیرہ بنا سکتے ہیں outline وغیرہ outline وغیرہ ڈانس وغیرہ بنا سکتے ہیں پر اس کے میں ڈانس وغیرہ بنا سکتے ہیں ڈانس وغیرہ 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 ا Lukas وغیرہ دیکھ وهو وغیرہ وغیرہ اور یہاں پہ ہماری پاس light جو ہے وہ ہوتا ہے اور end پہ ہمارے پاس ہوتا ہے dark تو یہ تھی ہمارے پاس outline والے button اگرے آپ نے بنانا ہے ان کے لئے ہمارے پاس classes اب یہاں پہ next one ہمارے پاس button کے size کے لئے classes آتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ normal size постро baix deck تو size کے لئے بھی بھی ہمارے پاس classes آتی ہیں چلوئے اب وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو button کے size سے غلطہ ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ فنسے جو normal button ہے جو بھی Häں بات ہے تو ایک نارمل سے ہمارے پاس کیا آتا ہے بڑا سائز آتا ہے اور ایک نارمل سے ہمارے پاس چھوٹا سائز آتا ہے جو ہمارے پاس بڑا سائز آتا ہے اس کے لئے جو بوٹسیاں میں کلاس آتی ہے وہ ہے btn-lg مطلب large تو اس سے کیا ہوتا ہے ایسے ہمارے پاس سمال کے لئے آتا ہے btn-sm یہ کلاس مطلب سمال کے لئے کلاس سیپلاہی کرنے سے بٹن کا سائز کم ہو جاتا ہے ایسی فرینڈ ہمارا پاس ایک اور بٹن کا سائز آتا ہے جو کہ مطلب اگر آپ پوری ویٹھ کا بٹن بنانا جا رہے ہیں جتنی آپ کی ڈیو کی ویٹھ ہے یا کال باران کا جتنا آپ کا گریڈ سائز ہے اس گریڈ سائز جتنا آپ بٹن بنانا جا رہے ہیں تو اس کے لیے مارے پاس آتی ہے جیسے کہ یہاں بھیک دکھیں میں اتنا بڑا بڑنانا چا رہا ہوں کہ جتنی میری ڈیو کی ویٹھ ہے اتنا جو ہے وہ width کم ہے button ملانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے ابھی ہمارے پاس size کے لئے class آتی ہے جو کہ btn-block یہ class لگانے سے ہوتا کہ کہ جتنا آپ کا width ہوگی اس div کی جس کے اندر آپ یہ button ملان رہے ہیں تو یہ پوری width لے لے گا یہ block level جو اس کی width ہوگی وہ block ہو جائے گا div جتنا size جو ہے وہ لے لے گے چلیئے ہمارے پاس دو اور classes آتی ہیں button کو enable کرنے کے لئے اور disable کرنے کے لئے چلیئے وہ آپ کو میں practical میں ہی جو ہے وہ دکھاؤں گا یہاں پہ friend میں کرتا ہوں یہ سارے button تو میرے پاس بنے ہی ہوئے اب یہاں پہ میں ان کو size تھوڑا سے change کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں پہلا جو button ہے جو کہ ہے primary اب اس کے ساتھ ہی میں اس کا size بھی بتانا چاہ رہا تو یہاں پہ میں space دوں گا اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں btn-lg مطلب کہ large size کا ہو جائے ایسے میں اسی class کو copy کرتا ہوں اور جو ہے ہمارے پاس اس سے آگے والا button جو کہ country ہے اس پہ میں اس کو کر دیتا ہوں sm مطلب small ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے باقی ساپری normal لے گا ایسے outline والے button میں میں یہ classes ایڈ کرتا ہوں outline میں ہوں last پہ ایڈ کر دیتا ہوں باز امیانی آپ کو یہاں پہ check کروانا ہے یہ lg ہے اس کا size ہو جائے گا اور ایسے یہ sm میں اس کو کر دیتا ہوں جو کہ وہ کا چھوٹا ابھی میں save کر کے آپ کو check کرواتا ہوں یہاں پہ browser میں یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں ہمارے پاس normal size ہے button کا اب یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا جو primary ہے یہ سب سے بڑا آ رہا ہے تو یہ کیا ہے large ہے normal سے بڑا size ایسے یہ جو secondary آ رہا ہے یہ ہمارے پاس normal یہ دیکھیں یہ normal button ہے اس سے چھوٹا تو اس طرح کہ آپ اگر جو ہے وہ button نہ نچا رہے تو اس کے لئے ہمارے پاس دو classes btn lg اور btn sm یہاں پہ میں نے جو ہمارے پاس button آتی ہے اس پہ میں نے لگائی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی ہے اب یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ دوسرا button کا style ہے اگر میں اس کو کسی اور پہ copy کر دوں گا یہاں پہ دیکھیں sm کو میں یہاں سے cut کر کے اوپر کسی info والے پہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ اب ہمیں جو ہے وہ clearly نظر آئے گا یہ بھی refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے بڑا button ہو گیا یہ سب سے چھوٹا button ہو گیا normal سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس button کا style ہے ایک میں نے آپ کو اور بتایا تھا button کا size کہ وہ پوری div کی ویڈ سے لے لیتا ہے اب میں اچھلی آپ کو اس کو بنا کر دیکھاتا ہوں تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تو اس کے اندر پورے button آ ہی رہے ہیں تو ابھی میں ایک new row بنا لیتا ہوں چلے ایک new نیچے row بناتا ہوں یہاں پہ row بنا لیتا ہوں sorry column بناتا ہوں call iPhone اس کو ویڈت میں دے دیتا ہوں فرض کرتے 12 کی دے دیتا ہوں چلے ٹھیک ہے اس کو بھی جو ہے وہ چلے اس کے اندر میں اب ایک button بناتا ہوں چاہے input type submit سے ہو چاہے جس سے مرضی ہو میں آپ کو input type button بنا کر دیکھا دیتا ہوں چلے ایسے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں block level button یہ میں text history اندر یہی لکھ دیا اور class میں اس پر کیا apply کروں گا class میں سب سے پہلے میں button بناؤں گا btn btn ھائیفن ڈینجر چلے بنا لیتے ہیں ڈینجر یہ میں نے بتا دیا آپ space دیکھے یہاں پہ میں کہہ دوں گا btn ھائیفن block تو یہ پوری width 12 ہمارے grade کا size تو 12 12 یہ لے لے گا یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس new بنائے پیڈنگ ڈال دیتا ہوں اس میں پیڈنگ پی ایکسز میں 5 ہی دے دیتے ہیں چلے refresh کرتا ہوں دوبارہ چیک کرواتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جتنی ہمارے پاس grid کا size size نے automatic جو ہے وہ اتنی width لے لیے اتنا button بنا دیا block level کا ایسی یہاں پہ میں اس کو 6 کر دوں گا تو یہ 6 کا لے لے گا یہاں پہ refresh کرتے ہیں یہاں 6 grid کا automatic جوابو بن چکا تو اس طرح کا button size دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو classes اور آتی ہیں جو کہ button enable disable and disable ویسے ہی ہوتا disable کے لئے تو اس کو لیے کلاس لگانے کی ضرور نہیں تو یہ button ہے اگر میں disable کر دوں گا یہ جو ہمارے پاس پہلا disable میں اس پہ سکتے ہیں جلدی سے anchor tag لیا اس میں میں نے text لکھ دیا جیسے کہ anchor لگ دیتے ہیں اب یہاں پہلے button آتا ہوں اس class میں نے btn 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 danger ڈینجر ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو disable کرنے ankle کے لیے میں class کے ساتھ add کروں گا اس کو جیسے کہ ہمارے پاس dis abled save کرتا ہوں یہاں پہ refresh کرتا ہوں یہاں new anchor یہاں white سی shade آ چکی تو یہ disabled ہوگا یا clickable نہیں ایسی اگر کسی کو active کرنا چاہتا ہوں primary اس پہ میں لے جا آ رہے اب میں اس کو active کر دیتا ہوں یہ پہلے بڑا button ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ میں لگاؤں گا class active active لگانے سے active ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں جیسے press ہو جائے refresh کرتا ہوں دیکھیں اس نے active ہو گیا تو یہ basically کام ہوتا dynamic ہم نے button کو enable disable کرنا ہے تو ان کے لئے یہ classes use ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس button کے later classes پوچھ ٹھائے میں تو اس ویڈیو میں اتنے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ